تاتا کیسی سینٹر کراچی کی جانب سے پیش کی جاری ہے امید ہے آپ کو ہمارا یہ مہکہ مہکہ والیم بہت پسند آئے گا منجانب سگی اتار ختمت دشان اتباری بلا تو سنت کی عارضیر تحریک دعوت اسلامی کہ جو الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں کچھے کچھے میں ہر جگہ یہ تحریک اپنے زور و شور کے ساتھ اپنی اہمیت کو دکھلا رہی ہے کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں الحمدللہ درس کا سسلہ ہمارا نہیں ہوتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا گزشتہ ابھی ملتان شریف میں مختلف مالک سے مفوت دیا تھے تو جب ہمارا یہ سسلہ وہاں چلا ہمارے مبلغین گئے وہاں پہ بیانات کیے وہاں اجتماع کیا تو وہاں کے لوگ پہ ہمارے سالانہ اجتبی میں آئے الحمدللہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم کے تحریک صرف پاکستان نہیں عالم کے تحریک دعوت اسلامی کے مبلغ و سنخان محترب البقام واجب الاحترام حاجی اویس قادری رضوی اتاری المعروف عبید رضا سے میں ملتمیس ہوں کہ تشریف لائیں بارگاہ رسالت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدت اور محبت کے پھول نشاغت کریں جنابِ اویس قادری اتاری رضوی المعروف جنابِ عبید رضا صلو وسلم علی الحبیبی صلو وسلم علیہ 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 وسلم عل امید اللہ درودِ پاک گزتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھن دیتا ہے مل کر باعوازِ بلند درودِ السلام کا نظر نہ پیش کر دیجئے س للہ علیہ کا یا رسول اللہ رسلم علیہ کا یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا یا رسول اللہ میرے آقا آسمان یہ آسمان کر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارہ کرتا کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارہ کرتا چھپے گیا چاند چاند نا آئی تیرے سینار کی تار اور اگر سامنے رہتا ابھی تو سجدہ کرتا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرا ہے لب کی ساس جاں بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزیں پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں جن کے تلوہ کا گھوٹ ہے آم ہے آم ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی ہے وہ جان مسیح ہاتھ ہمارا نبی 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 میرے نبی پیارے نبی نبی ہے مرد بابا نبی 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 کیل نبی تیرا آپ تماغ خلائم بھئیوں کے دل میں ہوگا یہ ماہ جو ہم پارہ جو روان یہ ماہ سفر المظفر کہا جاتا ہے اور سفر سفر المظفر کے 25 تاریخ بڑی احمد کی حامل کہ اس دن یوں کہہ لیجئے کہ سنیت یتین ہوئی سیدی آلہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا آج نہ صرف کراچی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس ماہ یوم رضا جگہ جگہ پرائے جاتا ہے ڈالتی قلب میں عزمت مصطفی سیدی آلہ حضرت پر لاکھوں سلام جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا اس امام اہل سنیت پر لاکھوں سلام آج کا یہ اجتماع انات بھی اس سے کی کڑی آلہ حضرت رضی اللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کے فیوز و برکات سے مستفیز ہونے کے لئے ہم سب اکھٹا ہوئے سیدی آلہ حضرت رضی اللہ رہو نے جو دین کی خدمت کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں آج فتوہ رضاویہ جو کہ کئی جلدوں پر مشتمل ہم میں موجود ہیں اور آج اس پر تحقی کی کام ہو رہا ہے اس کی شرح لکھی جا رہی اور کئی مشرح جلدیں آپ کو مارکٹ سے بھل جائیں لیکن ایسے فتوے کے جنجی شرح کیا شان ہے میرے آلہ حضرت تو اے آلہ حضرت کے علم پر اعتراض کرنے والوں تمہاری اوقات کیا تم آلہ حضرت کے فتوے کو سمجھتے کیا آلہ حضرت کسی کسی نے چاہ کہا سبحان اللہ کہ منار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو ارے فتاوہ رضاویہ تو ایک کرامت ہے ذرا حدائق بکشش ہی پڑھ کے دکھلا دکھلا وادی رضا کی وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا پشلوں نے تو لکھا ہیں بہت علم دین پر پر دیکھیں جو کچھ ہے اس صدی نہا رضا ارے یوں تو جہاں میں پیر بہت ہے اے برکاتی دیوانوں یہ سید یہ سیدی آل حضر کا خاندان ہے یہ وہ پیر خاندان جیسے ابھی ہمارے ابو عزر قادری سا کہہ رہے تھے وہ فیض والا معاملہ کہاں سے کہاں دور چلتی ہے کون سا مطلب جی گھر کہاں ان کے پیر و مرشد آل رسول سے بھی لائے کہ جب گئے مرید ہونے کے لئے آل عزت تو سبحان اللہ پیر صاحب نے بیعت بھی کر لیا اور سارے سلا سل کی اجازت قلاف پر سب دے دی مرید انعرض کیا لی جا آپ کے یہاں تو جب کوئی آتا ہے تو اسے پلے خوب ریاضتیں کرائی جاتی ہے خوب محنت ہوتی ہے خوب مجاہدہ وغیرہ کیا جاتا ہے خوب اس سے عبادت کرائی جاتی ہے ریاضت کرائی جاتی ہے یہ نوجوان بریلی سے نوجوان آیا آپ سے بیعت ہوا آپ نے خلافت دے دی اجازت دے دی تمام سلاسل کی اذکار کی سب کی اجازت دے دی تو آل اصول فرماتے ہیں کہ ہمارے جب یہاں لوگ آتے ہیں تو دن میلے لیے آتے ہیں ریاضت کے ساتھ ریاضت کروا کے ان کے دلوں سے زند دور کیا جاتا ہے پھر اس پر پالش کر دی جاتی ہے لیکن یہ نوجوان بریلی سے چمکا ہوا دل لے کے آیا تھا اسے بس نسبت کی ضرورت جو اسے مل گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب آل حضرت اور ان کے پیر مرشید آل حصول مارا حربی ایک کمرے میں گئے جب باہر آئے تو دیکھتے ہیں کہ مرید اور پیر دونوں میں کچھ فرق ہی نہیں دونوں ایک شکل بڑی عمر کہتے ہیں ان کی داڑی سفید تھی اور آل حضرت جوان تھی ان کی داڑی سیاد اس نشانی پر انہوں نے پہچانے اور آل رسول رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت فرماتے ہیں کہ مجھے ہر وقت یہ فقر لائے رہتی تھی کہ کل بروز قیامت اللہ نے پوچھا کہ میرے لئے کیا لائے تو مجھے بڑی پریشانی لائق ہوتی تھی آج میری پریشانی جور ہو گئی کہ کل بروز قیامت اللہ نے پوچھا کہ اے آل رسول میرے لئے کیا لائے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں ہاں یہ بھی شان آلہ حضرت سیدی آلہ حضرت کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں عشق کے سمندر میں بھیویا سبحان مجھے تو لگتا ہے کہ آلہ حضرت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں الفاظ وہ اڑھ اڑھ کے آتے ہوں گے اور ارض کرتے ہوں گے کہ حضور اپنے کلام میں جگہ دے دیجی ایسے ایسے کلام دکھیا رہا ہے اب دیکھئے آپ کی سوچ کتنی میری سوچ کتنی اور ایک عاشق کے صادق کی سوچ کتنی فرماتے کہ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نگلی شاہر مانگو نات نبی لکھنے کو روح خدس سے ایسے شاہر نات لکھنی ہے تو کیا فرمہ رہے سب توبہ جنت کے درخت کنا کہتے ہیں کہ توبہ کی سب سے جو اونچی شاہر ہو نازک سیدھی بھی ہو اور لاکھے کو انتے جبیل امید پھر ایسی سوچ کسی کی آپ نے سنی اب دیکھیں آپ کی اوپر آسمان آسمان پر تارے ہیں آپ نے کبھی سوچا یہ تارے کیا ہیں آپ دیکھتے ہیں تو یہ پڑھ لیتے ہیں ہم تو یہ پڑھیں گے نا عاشق کی نظر